بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ جو دیرفان زہیر اور آپ کو سپورٹسون کی سپیشل اپیسوڈ میں ویلکم کہتا ہوں نظرین آج کا شو بہت سپیشل ہے اس کی کئی ریزن ہے ایک تو یہ کہ آج کے جو گیسٹ ہیں ہم جانتے ہیں کہ کریکٹر ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ فیم بھی رکھتے ہیں ریکنیشن ان کی ٹک ٹاک قسم کی ہوتی ہے ان کی بات کریں تو پاکستان نے جو لیکس پینر پروڈیوس کی ہے جہاں فاس پولر کی بات کرتے ہیں ایسی لیکس پینر کی کہ پاکستان کو بہت زیادہ فتوحات جتائیں اس کے علاوہ زبردست قسم کے کوچ بھی ہیں پاکستان کی بھی کوچنگ کی پوری دنیا میں جا کے پاکستان کا نام روشن کی ہے کوچنگ کی اس کے علاوہ انسان بھی بڑے زبردست ہیں اور میں ہمیشہ جب ان سے ملتا ہوں تو ان سے سیکھنے کا بہت کچھ ملتا ہے میرے ساتھ پاکستانی 92 کے ہیرو ون اور نولی مشتاق احمد السلام علیکم صاحب بہت شکریہ مشتاق بھئی آپ کے ٹائم کا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت بہت شکریہ آپ اتنا اپنے کمپلیمنٹس دیا اللہ آپ کو جزائے خیال دے اور بہت شکریہ بہت شکریہ مستق بھئی ہمیشہ میرا معنی یہ ہے کہ آپ لوگ لاکھوں بچوں کیلئے رول موڈل ہوتے ہیں اور بچہ جو کرکٹر بننا چاہتا ہے یا کسی فیڈ میں بھی آنا چاہتا ہے وہ ریلیٹ کرتا اپنے آپ کو اب ماشاءاللہ صاحب حال میں پیدا ہوئے ہمبل بیک گراؤنڈ سے تھے تھوڑا سا بتائیے کہ جو جنرل تھا کئی دفعہ آج کل خاص طور پر میں اس کو اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ بچے انسٹنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہر چیز کہتے ہیں شاید ہم ایک دن میں مشتاق احمد بنجے وسیع مکرم بنجے کسی بھی انظمام الحق بنجے تو ایک جنرل ہی جو ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ کتنی ہارڈشپس لائف میں ہوتی ہیں کیا کیا سٹرگل ہوتی ہے تو تھوڑا سا گر آپ ہمارے ویور کے ساتھ وہ بھی شیئر کرنا چاہیں اپنے جنرل کو I think it's a very valid question اور اس وقت ہماری نیشن کو یہ بہت ضروری ہے شورٹ کٹ زندگی میں کوئی نہیں عرفان زندگی میں شورٹ کٹ جو سکسس ہوتی ہے نا وہ سکسس بھی شورٹ کٹ ہو جاتی باقی تو اللہ کے اختیار میں فقیر سے بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دے یہ تو اس کے کام ہے اسباب کے طور پر دیکھا جائے نا اسباب کے طور پر جو humble background کی ہم بات کرتے ہیں اور express کرتے ہیں اپنا point of view especially وہ youth کے لیے مطلب میں تو اپنے بچوں میں بیٹھ کے یہ بتاتا ہوں کہ میں پانی کے اندر نمک اور مرچے ڈال کے روٹی کھائی ہوئی ہے میں نے اس میں کون چیز شرم کی بات ہے شرم کی بات تو تب ہے کہ آپ کام نہیں کرتے آپ اپنے ماں باپ کی value کا خیال نہیں رکھتے آپ اپنے بہن بھائیوں کی قدر نہیں کرتے آپ اپنے رشتداروں کے لیے دروازے نہیں کھولتے یہ غریبی ہے غریبی یہ تھوڑی humble background یہ تھوڑی مطلب ہے کھانا آپ کو ملے نہ ملے اگر آپ دیکھنا میں اس لیے تو بار بار ہم جو تبلیغ میں نکل کے بات کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم گھروں میں پڑی نہیں جاتی استغفراللہ سنی نہیں جاتی اللہ ما شاء اللہ تو میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بتا ہوں کہ تین مہینے ہمارے نبی کے گھر میں چولا نہیں جلا اور تین مہینے آپ کے گھر میں چولا نہیں جلا کھانے کو کچھ نہیں تھا مگر گھر میں خوش ہی ختم نہیں ہوتی تھی اب that does not make sense for me or to you لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے possible نہیں ہے وہ اس لیے کہ کھانا ضرورت ہے مقصد نہیں رشتوں کو نبانا مقصد ہے ضرورت نہیں ہے یہ اس لیے جو humble background کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے کہا میرے بہن میرے بھائی جو تھے وہ بڑے اچھے کرکٹر تھے چھوٹا میرا بھائی بہت چھا کرکٹر تھا ابھی بھی انگلینڈ میں وہ رہتا ہے اور وہاں پہ لیگ کھیلتا بھی تھا کھیل رہا ہے اور بڑا ٹیلنٹ تھا مجھ سے زیادہ ٹیلنٹ تھا میرا بڑا بھائی بڑا اچھا ٹیلنٹ تھا پلئر مگر ہوا کہ عرفان کہ وہ کیا کرتے تھے وہ مینت نہیں کرتے تھے وہ مینت نہیں کرتے تھے ان کے شاید یہ نہیں تھا کہ میرے والد صاحب مزدوری کر رہے ہیں یا میرے والد صاحب کام کرتے ہیں یا ہمارے لیے محنت کر کے پیسہ کما کے ہماری ایڈوکیشن کے لیے ہمارے کھانے کے لیے پیسے لے ان کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں اپنی فیملی کا برڈن میں کیسے اپنے کندوں پر اٹھا سکتا ہوں اپنے لیے تو سارے جی لیتے ہیں یہ کئی لوگ مستقبی مجھے لگتا ہے چھوٹے گول پہ بھی سیٹسفائی ہو جاتے ہیں بس کھانا مل رہا ہے یہ چیزیں ہو رہا ہیں اپنے آپ کو لیمیٹائز چاہید کر لیتے ہیں بالکل ای ٹھنک مورل سٹوری یہی ہے کہ یہ چھوٹے گولز ہیں چھوٹے گولز ہیں کوئی لمبا جو آپ جیسے سپرسٹار یا زندگی میں کچھ اچیف کرتے ہیں ان کے گول بڑے ہوتے ہیں اور وہ گول کے لیے سٹائیف کرتے ہیں یہی بات یہی تھا جو میں ختم کرنی تھی نا بادیسی پہ کرنی تھی کہ جب آپ کا ہمبل بیک گراؤنڈ ہے جب مجھے بارہ بجے جون جولائی کی گرمی ہے اور میں ایک بجے نیٹ میں پہنچ جاتا ہوں اکیلا اور اکیلا اب گین جا کے لے کے جا رہا ہوں اور اگلے دن میچ ہے اور میچ میں پھینٹی پڑھ جاتی ہے یا تو میرے لیے بہت آسان تھا کرکٹ شوڑ کے ایکسکیوزز کرتا یا میرے لیے آسان یہ کام تھا دوسرا جو مجھے لگتا ہے جیسے آپ نے کہا گول میرے بڑا تھا کہ میں اپنے والد صاحب کو دیکھ رہا تھا کہ میرے والد صاحب یار میند کرتے ہیں یہ گیو آپ نہیں کر رہے میں کیوں گیو آپ کروں پھر اگلے دن پھینٹی کا کہ پھر اگلے دن میچ پھر اگلے دن پھینٹی کا پھر ایک بجے کہتے ہیں نا time is money وہ فریز ہے نا انگریزی کا time is money جو بندہ زندگی میں کبھی گیو آپ نہیں کرتا وہ علامہ اکبال صاحب کا بڑا خوبصورت شعر ہے اس کا ترجمہ بھی بڑا خوبصورت ہے اگر بندہ گوھر سے اس کو سمجھے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضاء میں کرگس کا جہاں اور شہین کا جہاں اور اس کا مطلب کیا اس کا مطلب ہے اس کو لڑنا نہیں آتا شہین کو لڑنا آتا یہ جسم میں بھی کام ہے طاقت میں بھی کام ہے کیونکہ لڑائی ہو میں وقار کی اور میں لڑائی ہوئی نا انگریزی میں تو ہم آپس میں لڑ پڑے تو دوست ہیں بچپن کے داست ہیں تو میں اس کو دھکا دے کہ پنجابی جی کہا میں کہا وکی میری گال سونڈڈ آئی قدہ نال نہیں حوصلہ نال ہونڈی ہے تو جو بندہ گول اچیو کرتا ہے وہ حوصلوں کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی زتام میں جو آپ کا فیلیر ہوتا ہے وہ آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے بجائے کہ ہم نکامی کی طرف 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 یہ بہت امپورٹن ہے جو ہمبل بیکگراؤن کی کرنے جتنے بھی لوگ آپ کے پروگرام کے توسل سے سن رہے ہیں یہ ضرور سنی ہے کہ آپ نے جب گول سیٹ کر لیتے ہو اس کے اوپر پھر میکسیمم ٹائم دینا چاہیے میکسیمم ٹائم اور پھر اس کے اوپر ڈاؤٹ نہیں آنا چاہیے کیونکہ there is two kind of people in this world achievers and underachievers achievers کیا ہوتے ہیں وہ اپنے گول سیٹ کر کے نہ give up نہیں کرتے اور underachievers ہوتے ہیں وہ اپنے ہی ڈیسیجن کو cross کر دیتے ہیں کہ یار نہیں پتا نہیں میں کر سکنا ہے کہ نہیں کر سکتا تو یہ جو پیچھے سے میں every time I used to get fail the moral of the story is a fun جب میں fail ہو کے گھر آتا تھا تو مجھے والے صاحب نظر آتے تھے وہ صبح سردیوں میں چار بجے سائیکل پہ جا کے فیکٹری جا کے کام کیا کرتے تھے صبح سردیوں میں چار بجے اتنا گھٹنا ان کا سوجہ ہوتا تھا اینٹ باندھ کر ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے تھے اینٹ باندھ کر گرم اینٹ باندھ کر حلدی لگا کے آج بھی مجھے ان کی treatment یاد آئے just imagine وہ بغاہ لگا کے سو جاتے تھے پھر چار بجے سائیکل پہ اٹھ کے چلے جاتے تھے اب مجھے بتاؤ میرے پاس چانس تھا کوئی give up کرنے کا میری تو ٹانگیں بھی ٹھیک ہیں میرے جسم بھی ٹھیک ہیں مجھے صرف تین گھنٹے بھاگنا اور بالنگ کرنی اور پریکٹس کر کے اس کے اوپر اپنے آپ کو achieve کرنا میں آپ کی بات یہ ہے کہ parent کا جو رتبے کی ہم بات کرتے ہیں تو اس سے بڑی دیکھیں اس باپ کا جو ایک رتبہ ہے ماں باپ کا وہ کیا ہے کہ کس طرح اپنی اولاد کی پروش کرتا ہے تو اس کے give up question آپ سے ہے کیا اولاد give up کر سکتی پھر اس پر کوئی جو یونیورسٹی میں ڈاکٹر بننے جا رہا ہے پھر وہ یہاں تو اپنے موبائل نے موبائل کے شوق میں پڑھ دیئے یا اپنے والد صاحب کو سامنے رکھ لے کہاں سے وہ پیسے لے کے آتے ہیں کہاں سے وہ میرے پین کے اور میری کتابوں کے اور میرے موٹر سائیکل کے میرے میرے ہر چیز کے پیسے لے کے آتے ہیں میرے کپڑوں کے پیسے لے کے آتے ہیں میری ماں کیوں نہیں عید والے دن چونیاں پہنتی یا مہندی لگاتی کبھی میں نے سوچا بیٹھ کے جب میں سوچوں گا تو گول سیٹ کروں گا نا تو جب میں سوچوں گا نہیں تو گول کیسے سیٹ کروں گا بلکل ٹھیک اچھا مطاق بھی تھوڑا آگے بڑھے تو obviously ٹیم میں نام آنا پوری ایک سکسس ہوتی انسان کی اور وہی الٹیمیٹ گول تھا ٹیم میں جب نام آیا کس کی ایک تو پک تھی وہ بھی آپ ضرور شیئر کریں اور کیا فیلنگ تھی اس ٹیم آپ کی آپ کی فیملی کی پیرنٹس کی کہ یار جو اس نے بیٹے نے سوچا وہ کیا اور کتنا بڑا آنر تھا یہ آپ کے بڑا آنر تھا میں صحیح وال میں جب especially جب اللہ نے اچیو کروا دیا سب کچھ اس کی بڑی مربانی ہے تو جب میں 87 میں پہلا 3 ڈے میچ کھیلا نا انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف تو میں تو پندر میں کھلاری تھا میرا کام تھا جو مین پلیئر تھے ان کی شیٹوں سکھانا ان کی شیٹوں کو ان کے پیڈوں کو لے کے ان کو پانی شانی پلانا ان کے ٹاول جو ہوتے ہیں جو پندر میں کھلاری کی نشانی آپ سمجھتے ہیں تو میں یہ کام تھا وہ میچ سے 45 یا 40 منٹ پہلے سلیم علی کپتان تھے سہروزہ میں وہ دیکھ جو تین دن کا میچ ہوتا ہے سائی وال میں تو انہوں نے کہا جی مشتاق صاحب آپ کھیل رہے ہیں آپ مشتاق میں آئی وز 17 سترہ سال تھی تو میٹرک میں تھا ابھی میں تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کل آج میچ کھیل رہے ہیں میں کہا جی میں کھیل رہا ہوں نہ میرے پاس پیڈ نہ میرے پاس بھلے نہ کچھ نہ خیر میچ کھیلا پہلی نگز میں اب میں اللہ کا شکر ادا کروں میں کہا یا اللہ کہاں سے یہ سب عرفان پتہ کیا ہوتا ہے یہ سلسلے اللہ بنا دے میں صرف یہ آپ کے پروگرام کے بار بار یہ میسیج کروئے کروں گا اس کامیابی کے پیچھے پتہ کیا ہے چھے دوست میرے محلے میں کھڑے ہوکے مطلب سگرٹ پی رہے ہیں پریکٹس پہ نہیں جا رہے سکول نہیں جا رہے وہاں پہ گپیں لگا رہے ہیں کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں لڈو کھیل رہے ہیں میرے پاس چوائیس تھی میرا دل کرتا ہے میں ان کے ساتھ بیٹھ کے گپیں لگا ہوں پہلے اپنی زندگی کے پانچ سال بندہ چھے سال اپنی زندگی میں ڈیڈیکیشن کے ساتھ میند کرے پھر پانچ چھے سال بعد وہی دوست آپ کو فون کر کے کہیں گے یار ساڑی نوکری دا بندو بس کر سکنا کیا بات یہ پسنا ضروری ہے اس پروسس سے گزرنا ضروری ہے باقی میں کہہ رہا ہوں فیصلے اللہ کرتا ہے وہ فقیر سے بادشاہ بادشاہ اسباب کے طور پہ یہ ضروری ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے میرا دل کرتا تھا ان کے ساتھ گپیں لگا ہوں جب میں فور ڈے تھری ڈے میچ کھیل کے جب میں گھر واپس آیا ماں باپ کے چیروں پہ جو رونک تھی جو بہن بھائیوں کی جو میرے والے صاحب پراؤڈ فیل کر رہے تھے میں نائنٹی ڈو کا ورلڈ کپ کھیل کے آیا تو پورا سائی وال مجھے لے کے آیا لینے آیا ہو تھا پورا سائی وال آپ کو پتہ پیک ہوا ہوا تھا ٹرک کے اوپر مجھے انہوں نے کھڑا کی وہ پھولوں سے لادہ ہوا تھا اور سارے پورنٹیشن جتنے بھی وہ تو اپنے مالجز کے چکر میں تھے تو سارے آئے ہوئے تھے تو میں ان کے ساتھ تھا جب میرا ٹرک جب میرے گھر کے سامنے رکا ہے نا میرے مولے کی سٹریٹ کے سامنے وہ دروازے کے اوپر والد صاحب اور میں والد صاحب کھڑے تھے انذار کر رہے تھے تو والد صاحب کیونکہ راش اتنا تھا میں نے کہا آپ نے نہیں آنا میں خود ہی گمواہ آکے سائی وال سے آجوں گا تو والد صاحب دروازے کے سامنے کھڑے تھے جب میری اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈلی نا تو میرا جواب میرا سوال یہ تھا میں نے اپنے والد صاحب کو آنکھوں میں یہ بتایا اور ان کی آنکھیں بھی یہی کہہ رہی تھیں میں نے کہا you won the world cup not me because you sacrifice from a bat you sacrifice from a cricket آپ نے میرے بللوں کے لیے میرے ویوتوں کے لیے sacrifice کیا تھا وہ حدیث پاک ہے نا جی کہ کسی نے ایک بندے نے پوچھا ملا کیا کہ میرا باپ میرے سے پیسے مانگتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلایا اور وہ نے کہا کہ تیرا سب کچھ تیرا وجود اور تیرا پیسہ تیرے باپ کا ہے تو ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ ہمارے پیرنٹس کا ہے ہمارا اپنا تو ہے ہی نہیں ہے ملکل صحیح بار ایسا فتاک بھی کیریئر کے اندر obviously اتار چڑھاؤ بھی ہوتے ہیں لیکن ایک ایسی چیز آپ لوگ کے کریڈٹ پہ ہے جو آپ سے پہلے آنے والوں نے بھی نہیں حاصل کر سکے چاہے جتنے مرضی بڑے کرکٹر تھے بعد میں بھی جتنے مرضی بڑے کرکٹر آئے وہ ورڈ کپ ہے اور ورڈ کپ کی ایسی خوشی اور پاکستان ابھی تک اسی ایک خوشی کو لے کے جیتے ہیں ہم لوگ آل دو کہ ہم نے سکواش میں ہاکی میں باقی کئی سپورٹس میں ہم نے ورڈ ٹائٹل جیتے ہیں برٹ جو کرکٹ کے ساتھ ہمارا ایک افیکشن ہے سیکنڈ ریجن کے طور پہ ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں ایک تو وہ ورڈ کپ جیتنا کتنی بڑی خوشی تھی اور آپ کے لیے ایسی پلیئر اس میں خاص رول پلیئر کرنا ہے ایسی وائٹل پلیئر کے طور پہ اور فائنل میں خاص طور پہ جو پروفارمس تھی تو کیا بیسیک ریزن آپ کو لگتا ہے کہ سکسیس کی ریزن کیا تھی اور مشتاق احمد کا جو پروفارمس تھی وہ کیسے اپنے تو اپنے لوگوں کے دلوں میں بھی اس 92 کے ورڈ کپ کو اللہ نے بٹھایا ہوا ہے اس کی اتنی ابھی تک ہائیو کریئٹ ہے تو اس کا جو سب سے بڑا ہے جو اس کا جوائیمنٹ ہے اس کا پیچھے ہارڈ ورک بلیو پستے ہوئے کھیلتے ہوئے فین بڑھ سکتے ہوئے شروع میں ہار رہے ہیں کوئی میچ بھی جیتا نہیں ایک میچ چالی سال بندے ہی ہوتے وہ چالیس سال بندوں کے خلاف ہم میں کھیلے وہ بھی ہار گئے وہ بھی ہار گئے تو دی اینڈ اف دی سٹوری کیا بنی کہ ہم سارے جیت ایک دفعہ بھی گواپنی کیا پوری ٹیم اور اس میں لیڈرشپ کی کوالٹی ہے کہ لیڈرشپ کے اوپر جو ہمارے کپتان تھے انہوں نے پورا کیا ہے کہ جی آپ نے گواپنی کرنا تو آپ دیکھیں اللہ کا شکر ہے وہ جو چیز تھی میں ابھی ریسنلی اللہ کا شکر ہے اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں پیچھے مقصد اپنی ذات نہیں ہے اللہ میری نیت کو کلیر رکھے کہ چار بجے کئی دفعہ اس گرمی میں تین دفعہ میں پرسو نا ٹریننگ کرنے نکل گیا باہر صرف اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے کہ کہنا ہے کم آؤٹ فرم کمفر زون جب اللہ نے ایسی دے دیا ہے تو تین بجے پھر بھی یہ ویسے میں نے مہشہ دیکھا کہ جتنے بھی آپ لوگ سپر سٹار ہیں فلیئرز وہ بس میرا کام ہے میں انٹرویوز کرتا ہوں تو یہ ایک چیز کومن میں نے دیکھی ہے اچھا ایک آپ لوگوں پر گلا بھی کیا جاتا ہے جو آپ کے بعد آنے والے لڑکے بھی ہیں کچھ جنرلیس کا بھی کہہ لیں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو بہت ایکسٹرورنی قسم کے پرسن سمجھتے ہیں کوئی سپر نیچنل قسم کی پرسنیلٹی سمجھتے ہیں اور بعد میں آنے والوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اور وہ نے سمجھتے ہیں یار یہ ان کو کیا پتا کرکٹ کا ہاں سبق چلے کرکٹ کی بات ہی کر لیں تو وہ بہت ان کی ہر بات کو نگیٹ کے سمجھتے ہیں تو ایسا ریالٹی میں ہے یا ایسا نہیں ہے نہیں ایسا میرا نہیں خیال مجھے عرفان you have to be اسیس پروگرام کے تو اسل سے نا اب آپ نے میرے سے اس پر بیس بھی کر سکتے مطلب آپ کر سکتے میں اس میں honestly بتاؤں آپ اور کچھ تو ایسے ہیں جن کو میں تو میں نے خواست آپ سے پھر بھی خواہش کی کہ میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتے تو اس کی ریزن آپ جانتے ہیں کہ آپ سے سیکھنے کا بہت کچھ ملتا ہے کرکٹ کے علاوہ بھی تو باقی کچھ ایسے ہیں بھی ہیں ویسے میں آپ کو to be very honest but I don't want to take the names but جن کا لگتا ہے کہ آپ کو بات کرتے ہوئے وہ ہر چیز میں کہتے ہیں جب آپ مجھے پتا ہے آپ کو نہیں پتا تو یہ پرابلن تو ویسے ہے کئیوں میں میں ویسے جب بھی اپنے گروپ میں بیٹھتا ہوں میرے جتنے بھی دوست ہیں جب اسیم بھائی ہیں وکار ہے ایدزمام ہے موئین ہے جتنے بھی منہ 90 زراج جتنے بھی ہیں ہم یہ بڑی common sense کی بات ہے جو اس وقت ہمارے لڑکے بیچاری زندگی گزار رہے ہیں نا کرکڑ میں ہم نہیں گزار سکتے جتنی tough کرکڑ جتنی tough situation سے یہ گزر رہے ہیں یہ بتائیں نا کہ سوشل میڈیا پہ آپ کی زندگی نہیں ہمارے 90ز میں تو ہم آزادی کے ساتھ گلتے تھے ہم کرکڑ failure or success ہو ہمیں اتنا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ہاں کوئی عام سامنے ہم نے لوگ مل جاتے تھے تو وہ غصے میں آگے الٹا سیدھا بول دیتے تھے مگر میڈیا میں تو نہیں تھا ایسا ہے اب تو بچارے کھانا کھانے جاتے ہیں تو ان کو پکڑ ہو جاتی بابر آزم جیسا player ہے ابھی بھی ہم انزمام کو دیکھ لیں یا جتنے بڑے بڑے سعید انورک کو دیکھ لیں جو ہمارے اجازہ ہمیں صاحب کو دیکھ لیں وہ ابھی بابر آزم کو کہتے ہیں مطلب آپ یونس کو دیکھ لیں مصبا کو دیکھ لیں سب اس کی طریفیں کرتے ہیں شہین کی آج بھی وسیم بھئی طریفیں کرتے ہیں مطلب اب یہ ضرور ہے کہ جس طرح یاسر تھے یاسر نے سب سے زیادہ والریکارڈ قائم کی ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف کونسپ تب ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کی پرسنیلٹی سٹرونگ ہوتی ہے کمیونکیشن ایسی ہوتی ہے دے کم کروس کہ جی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ میرا خیال میں کچھ سکسس اور اچیومنٹ کے اندر اندر یہ ان کی پوزیٹیو چیز بھی ہے نیگٹیو چیز بھی کہتے ہیں کٹ تیری شور جڑی ہے سکور بھی کرا دیئے پر تو آوڈ ہوئی ہے گوگلی دے چھکے بھی مجھے پڑتے ہیں مگر وکٹیں بھی میں لیتا ہوں تو یہ آپ کے کئی دفعہ آپ کی جو سٹرنٹھ ہوتی ہے وہ آپ کی نکامی کا باعث بھی بنتی ہے نائنٹیز کا ہر کرکٹر چیر میں پی سی بھی بننا جاتا اور اگر اسے کوئی اور عوضے کے طور پر کہا جاتا ہے کوچنگ یا کچھ چلے کسی ٹائم پر تو لے لی سب نے بٹ ابھی جہاں تک میرے جب بھی کسی سے بات ہوئی ہے سنا تو سب کی ایون بات میں آنے والوں بٹ نائنٹیز کی خاص طور پر وہ کہتے ہیں یہ تو ہماری جاگی ہی رہا ایک تو بند بھی چکے تو کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو یہ کرکٹر کا ہی رائٹ ہے یا کوئی عام بندہ جس کی ایڈمسٹریشن بڑی سٹرانگ ہے وہ بھی اس سیٹ پہ آ سکتا میرا نہیں خیال کوئی کرکٹرز زیادہ چاہتے ہوں گے ہاں خواہش سب کی ہوتی ہے خواہش کہتے ہیں نا خواہش رکھنا بری بات نہیں ہے گراؤنڈ ریالیٹی ہے کہ نہیں سارے نہیں کر سکتے اب میں آپ کی بات ہے کرکٹرز ہیں اللہ کا شکر ہے میں پلیڈ مائی کرکٹرز ہائیس لیول بڑی اس کی کرم نوازی ہیں اللہ کی بٹ میں تو گراس روٹ پہ کام کرتا ہوں جب سے میں کنسلٹنٹ ہوں پی سی بی کا سپن کنسلٹنٹ ہوں میں تو پچھلا سیزن پورا دمیسٹر کرکٹر کی ہے میں انڈر نائنٹین انڈر سکسٹین کے کیمپس کرتا ہوں جا کے ان سی اے میں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا میڈیا میں جا کے میں سوشل میڈیا کو یوز کر کے یا چیرمن بننے کی کوشش کرتا ہوں ایسا ہی ہے ٹھیک ہے اللہ کے پوری دنیا کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے پوری دنیا میں جا کے انگلینڈ کی کوچنگ کی بیشنڈیز کی پوری دنیا کی لیگوں کی کوچنگ کرتا ہوں ایسا ہی ہےڈ کوچھ کرتا ہوں آپ مجھے بتاؤ آپ کچھ لوگوں کا ہے کچھ لوگوں کا نہیں ہے تو کچھ 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 پیپو بیسکلی بیسکلی ریالیٹی ہے کہ موسیقی 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 دیوانٹو بکم چیرمن پی سی بی چلے گھر وہ کبھی ہی دیدہ اس پر گپ بھی لگائیں گے ایسا ہم اس تک کوچنگ کی بات کی آپ نے ماشاءاللہ پلیئر تو جو سکسیس حصل کی جو میں ٹیسٹ میچز کی تھوڑی سی بات کر لیں جو آپ کا ایرا تھا 95 سے 98 کا اس میں بہت سکسیس حصل کی مجھے 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 ریکال جو انگلینڈ کے اندر سیریز آپ نے جتوائی پھر آپ نے اسٹریلیا کے اندر خاص طور پر جو سیریز جتوائی آٹھ ہاؤٹ کیے کون سا آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ آپ کے دل کے قریب وہ سیریز آٹھ ٹیسٹریلیا آٹھ ٹیسٹریلیا اور ساؤت فریقہ آٹھ ٹیسٹریلیا ساؤت فریقہ نیوزلینڈ یہ تین ایسے ملک ہیں جانا لیکسپینر کو اتنی ہیلپ نہیں ملتی اسپیشلی ایجین لیکسپینر جن کا سپین اتنا زیادہ نہیں ہوتا تو اللہ کا شکر ہے وہاں پہ شین وان کے ہوتے ہوئے جب میں زیادہ وقتین لے گیا اور پاکستان جیت گیا ٹیسٹ میچ کیونکہ آخری ٹیسٹ میچ جو جیتا ہوا پاکستان اسی سیڈنی ویڈی فائد میں جیتا ہوا اور پھر ساؤت فریقہ میں دربن ٹیسٹ میچ میں اللہ نے میرے بھی میچ کریا کرائیس چرچ میں بھی اللہ نے تو یہ جو یہ پیریڈ تھا یہ پیریڈ جو جتنے بھی بیورد سن رہے ہیں اس کے پیچھے ایک گیم ہے ایک پیچھے پوری کہانی ہے وسیم اکرم اور وقار یونس بکاوز دوست ہیں وسیم بھائی کی رسپیکٹ بھی ایز ایک رکٹر وقار کی بھی ہے they're legend of the game مگر ان کے ساتھ میری دوستی تھی پھر جو اب ان کے ساتھ گھوما کرتے تھے تو لوکی سانو لفٹی نہیں کران دے تھے تو صویریں بھی ان کے ساتھ فوٹو بھی ان کے ساتھ تو پلیٹیوں بھی ان کے کھانے کی دیتی تو اب دوست کتنی کے دیر بندہ بھی یہ برداشت کر سکتا ہے تو I knew that پر میرا سب سے بڑی کنزوری پتا کی تھی میری اور آقم کی I think میں اپنی طور پر تو کہہ سکتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا کام ہے ایک دو وکٹیں لینا پھر وسیم اور وقار نے آگے میاج جتا ہے تو مائنسیٹ ایسا بنایا ہوتا یہ نائنٹی فائیو کی جو آپ بات کر رہے ہیں جب میں کاؤنٹی کرکٹ کھیل کے واپس آیا تو مجھے یہ لگتا تھا کہ یہاں ان کے ساتھ دوستی کرنی ہے تو پھر ان جیسی اپروچ اور ان جیسی پرفارمنس کرنی ہے بلکل ایسی اچھا ایک کرکٹر کی لائف بڑی مزہدار بھی ہے لائم نائٹ میں رہتے ہیں اسٹارڈم بہت زیادہ ہے شادی کا آپ نے ذکر کیا تو شادی بھی آپ کی آپ نے شروع ارلی ڈیز میں ہی کر لی بٹھولیما بڑا لیٹ کیا اور اس پہ بھی ہوتا ہے اور ماشاءاللہ یہ دین کی طرف بھی آپ کا ہم نے دیکھا کہ کافی کرکٹرز آئے آپ بھی آئے انزمام بھی آئے اور اب تو ماشاءاللہ سارے لڑکے اس کو فالو کر رہے ہیں آپ لوگوں کو ایسی رول موڈل سمجھتے ہوئے تو ذرا اس حوالے سے بھی شیئر کریں ایک تو اتنی لیٹ کیسے ہوئا اور دین کی طرف کیسے پھرانا ہوئا آردھے کرفان جب مجھے پتا چرا نا کیونکہ بچپن سے گھر سے نکل گئے تھے چودہ پتہ سال کی عمر میں کرکٹ کا جنون اور شوق اتنا تھا تو پراہی لکھائی میں دل نہیں لگتا تھا دین کی طرف نمازوں کی طرف اتنا کونسپ نہیں تھا وہ تو ماہ والے صاحب جنرل سیب کرے اللہ وہ ڈنڈے مار مار کے نماز پر آتے تھے جو آج بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے تو میں جب دین کی طرف آئے تبلیغ میں نکلے تو ولیمہ کی سنت ہے اور حضور کی سنت میں کہتے ہیں نا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرے گا اللہ اس کو سو شہیدوں کا سواب اتا کرتے ہیں تو میں نے اپنی وائف سے بات کی میں نے کہا چار بچے ہو گئے ہیں اب بتاؤ کرنا چاہیے ولیمہ کہتی بڑی شرمندی ہوگی ہمیں مطلب بڑی امبارسمنٹ ہوگی لوگ کہیں گے کہ جی دیکھو چار بچوں کے بعد ملیمہ کہا رہے تھے مگر ہم نے کیا نہیں تھا میں نے تو اس وقت پیسے بچا لیے تھے میں نے کہا جی ٹیم گئی ہوئی تھی نائنٹی فور میں ساؤتھ فریقہ اب میرے پاس کوئی دوسی آر تھے نہیں تھے فیملیوں کو میں نے کہا جی بعد میں کریں گے تو میرے کوئنسپ نہیں تھا جب مجھے سنت کا پتا جلا کہ حضور کی سنت ہے پھر میں نے اور میری وائف کو اللہ جزائے خیر دے اور بچے وہ نے کہا پھر اللہ کا نام دیتے ہیں اگر حضور کی سنت ہے پھر لوگ جو سمجھے جو لوگ مجھے سمجھے آپ کی کوشنگ میں بھی بڑی زیادہ کریڈٹ پر چیزیں ہیں ہم نے دیکھا ہے آپ نے پاکستان کے ساتھ بھی اٹیچ تھی ویسٹر انڈیز کے ساتھ بھی رہے بٹ جو سکسس انگلینٹ کی ٹیم کے ساتھ آپ کو حاصل ہوئی ان کو حاصل دور پر آپ کی وجہ سے حاصل ہوئی وہ ہم نے شاید پہلے اور بعد میں بھی نہیں دیکھی ایسا کیا میجک کی ہے ان کے ساتھ اور ہم نے سنا بھی کہ آپ کو پھر ان کے پرائم جسٹر نے بھی بلایا سپیشل کہ کیا آپ ان کو کہتے ہیں کیا آپ ٹریننگ کرتے ہیں اس کے والے سے بھی شیئر کرنا چاہے ہیں پلیز I think جب ہم وہ ویسٹریز میں 2020 ورلڈ کپ جیتے نا جی انگلینٹ جیت گیا تو کوچنگ کر رہا تھا تین ایشز اوپر نیچے جیت گئی کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا ان کے ابھی تک ریکارڈ آئی ہے کہ تین ایشز لگاتار جیت گئے تو 10 ڈاؤنٹن سٹریٹ جو ہے ان کی پرائم نیسٹر ہاؤس ہے اس میں نا وہ مجھے ملا تو اللہ کا شکر ہے میں حلیہ میں تھا تو ایسے حلیہ میں تھا تو مجھے کہتا ہے کہ اوکے سنسیو بکام آر کوچ وی سٹارڈ وننگ ویسٹر وننگ تو میں نے کہا جی law and rule and regulation تو یہ بچپن سے سیکھتے ہیں ہماری میری کوشش یہ ہوتی ہے ڈریس روم میں کہ ان کو وہ زندگی کے بارے میں بتایا جائیے ہیں جتے ہمارے کوچز ہیں ڈی فلاور ہو گئی ہے میں جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ ان کو کرکٹ کھیلنا آتی ہے کامیابی اور فیلئر جن خاندانوں میں جن ملکوں میں کامیابی اور فیلئر کو کٹھے ملکے جو لوگ گزارتے ہیں ان کے اندر اللہ رحمتیں ڈالتا ہے اور یہ ہمارے نبی کی زندگی ہے ہم اپنے نبی کی زندگی کو اختیار کرتے ہیں ڈیویڈ کیمرن نے کہا ڈیویڈ کیمرن نے کہا ڈیویڈ کیمرن نے کہا انٹرسٹنگ یہ پولیٹیشن پولیٹکس میں ہی جا سکتا ہے پورے سسٹم میں ہم پورے سسٹم میں جا سکتا ہے ہمارے کوچنگ کی بات کریں تو ایک ہمارا پاکستانی کلچر میں کہا جاتا ہے کہ پاکستانی کوچ جو ہے وہ سمہاؤ تھوڑے ٹائم کے بعد نیپورٹیزم کا سکار ہو جاتا ہے وہ فیورٹیزم کی طرف چلا جاتا ہے کچھ اس کے لائکنگ اور ڈس لائکنگ والے لڑکے آ جاتے ہیں وہ پرابلم آ جاتا ہے اسی ویسے خاص طور پر لاسٹ جو ریجیم گزری ان کا بڑا سٹرونگ بلیف تھا کہ جی فوراں کوچز ہونے چاہیے تو آپ اس کو کیسے اس ڈس لسی ان کو دیکھتے ہیں ملتان سلطان کی ٹیم کو آپ جانتے ہیں کتنے سال سے وہ کوالیفائی فائنل کھیل رہی ہے تین سال سے کلیکٹیب ان کی مینجمنٹ کیسی ہے زبردست ہے one of the best one کیوں انڈی فلار کوچ اور ابھی تو لیٹ علمگیر ترین صاحب بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں ان کے لیے بھی ہم افخاص تازیت کرتے بلکہ آپ سے آپ یہ دیکھئے گا جو کوچنگ کی بات کرتے سب سے پہلے جو دکھ کی بات نہیں ہے یہ ویسی بات بتا رہا ہوں جب آپ صحیح بندے کو صحیح جگہ پر نہیں نہ لگاتے تو یہ پرابلم آتے ہیں چیئرمین کا بدل جانا چاہے وہ نجم سیٹی صاحب آئیں چاہے زکا شرف صاحب آئیں چاہے جو مرضی آئے میں اور حفیظ یا مبکار یونس یا وسیم اکرم don make us political کہ جی وہ میرا بندہ آگیا اس کا بندہ تھا یہ اس کا بندہ آپ نے ability دیکھنی کہ رفان کے اندر anchorship کی ability ہے تو آپ نے آپ کے کام کے اوپر لوگوں کو judge کرنا ہے تعلق کے اوپر judge نہیں بننا very right یہ جب یہ ہماری سب سے بڑی problem آتی ہے ادھر سے سیٹ بدلی بندہ بدلا ادھر سے لوگ بدل جاتے ہیں آپ consistency ہے نہیں جب consistency نہیں ہے تو میں اپنے survival کیلئے کیا کروں گا کہ یار میں بابرہ کے ساتھ بنا کے رکھوں میں اس کے ساتھ بنا کے رکھوں میں اس کے ساتھ بنا کے رکھوں تو میڈیا کے ساتھ بنا کے رکھوں بھی ضرورت نہیں ہے مجھے کام جس کو آتا ہے نا مجھے ایک chair میں نے کہا میں اس کا نام نہیں لوں گا جب میں head coach بنانا اس کا NCA کا تو انہوں نے کہا دیکھنا یار میرے دو جسوس پھرتے ہیں تو تمہاری ایک ایک رپورٹ ملے گی تو مجھے انہوں نے کہا میں کہا سر دو کیوں رکھیں چار کیوں نہیں رکھ دے دوسری میں نے آگے سے جواب دیا کہتے ہیں چار دا کیوں مطلب کی مطلب تیرا میں کہا سر چار رکھو جسوس سے دو نہیں رکھنے کی ضرورت ٹھیکے دار میں اور آکی ٹھیک میں فرق ہوتا ہے جس کو کام آتا ہوتا وہ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا سب سے بڑی جو آپ نے کوچنگ کی بات کی پاکستان کے کوچز the best کوچز ہیں مجھے بتائیں نا مصبہ یونس خان آپ جو نئے ریٹائر ہوئے ہیں حفیز ہو گیا یہ جتنے بھی ہمارے لڑکے ہیں یوسف ہو گیا سکلین مشتاق ہو گیا یوں I can name it عظر محمود ہو گیا وقار یونس جو بھی جتنے بھی ہیں ہمارے مہین خان انزمام ہو لکھ I can name all of them آپ you got to find out first عرفان کس طبیعت کا آدمی ہے اس کا رول کیا بنتا ہے نام وڑا ہے عرفان مشتاق احمد نام وڑا ہے انہوں کوچنگ تلا دیو نہیں ہوگی سکسس وسیم اکرم منٹور بن سکتا ہے منٹور بنائیں وقار یونس چیف سلیکٹر بن سکتا ہے چیف سلیکٹر بنائیں مہین خان کوچنگ کر سکتا ہے مہین خان کو کوچنگ کروائیں مصباح حق کا گراس روڈ کے اوپر ڈومیسٹر کرکٹ کا ہیڈ بن سکتا ہے ڈومیسٹر کرکٹ اس کو دیں جب آپ سوز سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں عرفان یہ پرابلم ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں اور کوئی چیز کی نہیں پرابلم بطلب کہ I am sorry to say this very sorry to say this سب سے زیادہ کوچنگ کا ایکسپیرنس تو ہمیں ہے پوری دنیا میں جائے کوچنگ کی اسی ہی ہے ایکسپوجر کی ضرورت ہے اپنے کام سے کام انڈر سکسٹین سے لے کے انڈر نائنٹین سے لے کے ڈومیسٹر کرکٹ سے لے کے سارے کوچنگ کر رہے ہیں when you don't own your own people جی جی پھر کہتے ہیں کارالے تو عزت نہیں کر دے ملے آلے بہن ہی کوئی نہیں کر دے ایک بڑا امپورٹنڈ میرے مائنڈ میں کوسچن آیا ہمارا جو سسٹم ہے لاس سیمٹی فائی ویئر سے ڈپارٹمنٹ اس کو رن کر رہے تھے اور ڈپارٹمنٹ کرکٹ سے ہی آپ لوگ سارے اسی کی پیداوار ہے لاس جب ہماری ریجیم آئی اور ہمیں لگا کہ خان صاحب پرائم میریسٹر تھے اور لگتا تھا کہ وہ ایڈر کرکٹر زیادہ سمجھتے ہیں انہوں نے ڈپارٹمنٹ کو بند کر کے اسی نے سٹرکچر لے کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ آپ کو پتا ہے ہمارے کلچر کے اندر ایک انڈویجیل ہوتا نہیں ہے وہ پوری فیملی کو رن کرتا ہے ان کا بڑا کلیر تھا سٹرانس آپ کو پتا وہ ہر چیز میں بڑے کلیر ہوتے ہیں ان کا تھا کہ اگر آپ نے ڈپارٹمنٹ رکھنا تو اس کا مطلب ہے آپ نے لڑکوں کو جوبز دینی ہے تو جوبز دے کے آپ اچھی پرڈکٹ نہیں بنا سکتے تو آپ کو اس کو اپسلیٹ کرنا پڑے گا اور جو اسٹریلین یا انگلینڈ کا سٹرکچر ہے وہ لانا پڑے گا اور اس میں اگر کسی کے جوب جاتی کچھ ہے تو پھر آپ نے جوب والی سینیریو کو چھوڑے اور یہ ہی سسٹم رہے گا اور یہ ہونا چاہیے بٹ سم ہاؤ احسان مانی صاحب اور رمید راجہ صاحب اس کو امپلیمنٹ نہیں کروا پائے ہم درمیان میں پھسے رہے اب دوبارہ نئی ریجیم آپ کے سامنے اس کو ریوائیو کرنے کی طرف جا رہی ہے ریسٹور کی طرف کرنے کی طرح جا رہی ہے تو ایز اے مشتاق احمد ایز اے کوچ ایز اے پلیئر جو آپ کی انڈرسٹیننگ ہے کون سا سسٹم زیادہ بہتر ہے ریکھیں یہ سسٹم برا نہیں تھا جو خان صاحب سوچ رہے تھے نان ای بیڈ سسٹم گراؤن ریالیٹی کیا ہے اسٹریلیا کی پوپولیشن کتنی ہے اتنی سی پوپولیشن یہاں کی اتنی سی پوپولیشن ہے آپ پوپولیشن کو دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں گراؤن ریالیٹی کو دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں جو ان کی سوچ ہے وہ سوچ پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے گراؤن ریالیٹی کیا ہے گراؤن ریالیٹی یہ ہے اسٹریلیا میں اگر عرفان کو کام نہیں ملتا یا عرفان کے ماں باپ کو کام نہیں ملتا تو سوشل سیکیورٹی والے اس کو چار سو پانچ سو ڈالر دیتے ہیں پاکستان میں ایک غریب آدمی کے بچہ اگر کام نہیں کرتا یا اس کے گھر میں کنی وہ کہاں سے کمائے گا تو ڈپارٹمنٹ کرکٹ کے اندر ایک ایسی ہوپ تھی کہ بچوں کو جوب مل جاتی تھی میں خود بھی اس پر بلیو کرتا ہوں کہ قوالیٹی آپ کو یہ چھے ٹیموں سے ملنی ہے پی ایسل کے سٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو پی ایسل ہٹ کیوں ہو گیا کیونکہ آپ کی کریچی کنگز کو لہور کا میچ ہوتا ہے کیسے رائیوری ہوتی ہے یہ جو رائیوریز ہیں نا وہ ان کا مقصد یہ تھا پھر گراؤن ریالیٹی کچھ اور تھی اس کے لیے جو میں کھیلنا ہوں میں انگلینڈ میں کاؤنٹی کھیلنا ہوں تیرہ سال کھیلنا ہوں سترہ ٹیمیں ہیں وہاں پہ ہر ٹیم کی چار ٹیمیں ہیں ہر کاؤنٹی کی چار ٹیمیں ہیں کلاب کرکٹ سے لے کے انڈر سکشن انڈر نائنٹین آپ کی اے ٹیم آپ کی مرچنگ ٹیم پھر جا کے کاؤنٹی کرکٹ ٹیم میں پہنچتے ہیں ایک پورے سسٹم کے طرح جانا ہے کاؤنٹی کھیل کے پھر آپ انگلینڈ کو ریپیزنٹ کرتے ہیں یہاں پہ بھی یہ سسٹم تھا جب میں ہم جتنے ملتان ڈیویزن سے کھیلنے والے جتنے بھی میں وکار یونو سنزمام جتنے بھی ہم لڑکے ہیں وہ کیسے آئے اپنی اسوسیشن سے کھیلے اسوسیشن سے کھیل کے پھر ڈیپارٹمنٹ میں آ جاتے ہیں ڈیپارٹمنٹ میں آ کے پیسے لگ جاتے ہیں تھوڑا سا آپ کو منٹلی کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں فیملی سکیور ہو جاتی ہے اس میں جنہوں نے آگے نکلنا ہوتا ہے وہ انہوں نے پھر رکنا نہیں ہوتا وہی شروع والی بات کے بڑے گول ہیں ان کے بھئی اگر وہ ڈیپارٹمنٹ کرکٹ اچھی نہیں تھی تو اس وقت تو پاکستان ٹیم سب سے زیادہ لیڈ کر رہی تھی اسٹریلیا کو اسٹریلیا میں مار رہی تھی انگلر میں جا کے انگلر کو ہرانا کس نے شروع کیا یہ ڈیپارٹمنٹ کے لڑکے ہی جا کے کھیلیں نا وہاں سے کیونکہ ڈیپارٹمنٹوں میں بھی لوگوں کے اندر جذبہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے سو بندوں میں سے عرفان چار پانچ ہی کالٹی کے بندے نکل لے ہوتے ہیں آپ جو مرضی سسٹم میں آ لیں سسٹم کے تھرو کے اندر جب تک بندے کو نہیں ڈال لیں گے اگلے بندے کو کیا پتا ہے مجھتاک بھئی وہ سارے کرنا بھی تو پاکستان کی کوچنگ چاہتے ہیں بھائی جان عرفان صاحب مجھے آپ بتائیں آپ یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھے ہیں ٹھیک ہے اگر ٹی وی والے آپ کو انسینٹیو نہیں دیں گے کتنی دیر آپ کو اپنے شوق سے کام کر لیں گے انسینٹیو تو نیچے رکھیں نا دیں ہاں جو سیوری آپ دیتے ہیں اوپر کوچوں کو جو باہر ڈالرز میں دیتے ہیں with a due respect اور دیں ان کو they deserve to get more پر اپنے بندوں کو جب domestic record میں میں نے تو رمیز بھائی سے بات کی تھی یہ آپ کے پروگرام کے توصل سے بات کر رہے ہیں میں نے رمیز بھائی کو کہا تھا اور وہ مان بھی گئے تھے کہ انزمام کو ملتان دیں ملتان association دیں ان کا منٹور بنائیں وہاں پہ وہ لیڈر تیار کرے وہ کپتانی میچ کے بعد جا کے کپتان کو بتائے تو انہیں کیا غلطیاں کی کیا بولنا چاہیے تھا کوچ کے ساتھ بیٹھ کے policy بنائے کیا اچھا کیا نہیں کیا منٹور رکھیں معین کو سندھ کا رکھیں کے پی کا شاہد افریدی کو رکھیں یونس خان کو رکھیں بکار یونس کو رکھیں یہ لوگوں کو یہاں پہ استعمال کریں گے تو پھر کہتے ہیں نا جس طرح دیں مالی ہوں گے اس طرح دیں پوتے ہوں گے اچھا دو بڑے important question ہے پہلا تو یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ leg break baller جو ہے وہ سب سے وائٹل ہوتا ہے کیونکہ میں بھی خود leg break رہا ہوں تو میرے آپ لوگوں سے سرسیشن زیادہ بنتی ہے تو اس میں ہمارا ٹیسٹ ریکٹ جتاتے ہیں leg break baller ہیں ابھی جو ٹیم ابھی سرلنکا میں بھی کھیلی کوئی ہمارے پاس leg break baller نہیں گیا اسام امیر ہے شہداب آڈی آئی ٹی ٹوئنٹی کھیلتے ہیں اس میں زائد محمود ہمارے پاس رے ابرار تو چلے میسٹری سپنر کے طور پر آ جاتے ہیں نے تو نہیں کیا بورڈ نہیں کر دیا جلدی کیونکہ آپ کر دیا ایک بندے نے آپ کو دو سو تین سو وکٹین دلوائی ہیں ڈائی سو وکٹین دلوائی ہیں اس کے اوپر تھوڑا مشکل ٹائم آیا اس کے ساتھ کمیونکیشن کریں اس کو سینٹر کانٹریکٹ دیں سینٹر کانٹریکٹ میں رکھ کے وہ اگر وہ پینتیس چھتی سال کے تو سپنر کی ایج تو تھرٹی کے بعد شروع ہوتی ہے یاسر کے اوپر اگر فوکس کرنے والی کوئی چیز تھی کرکٹ بورڈ کو یا سیلیکٹرز کو یا منجمنٹ کو وہ صرف یہ تھی کہ اس کے فٹنس کے اوپر کو پورا فوکس رکھتے ہیں اگر یاسر کو آپ سینٹر کانٹریکٹ دیتے ہیں کوئی چھ ساتھ لاکھ آٹھ لاکھ روی جو بھی آپ کا مینہ دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں بھائی سینٹر کانٹر دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 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 فٹنس ہے یہ آپ سے لیکسپینر بتاؤ کون سی دنیا میں ایسا لیکسپینر ہے جو نہیں جیت رہے آپ کو ٹوینٹی ٹوینٹی سے ففٹی آور سے لے کے ٹیسٹ میچوں سے لے کے ہر فارمٹ میں آپ تو دو نائنٹی ٹو کا ورلڈ کا میں دو لیکسپینر کھیلیا پاکستان آپ سنیں تو صحیح خان صاحب کی بات نہ تو سنیں ان کو کہہ تھا کہ جی وکٹیں چاہیے وکٹیں میں جتواتی ہیں آپ کے فنگر سپینر ضرور کام کرتے ہیں شرلنکن اور انڈین پچز کے اوپر مگر یہ شورٹ ٹرمز ہیں لیکسپینر یاسر نے کتنی وکٹیں نہیں ہے دبائی میں اور پاکستان میں اور شرلنکا میں آپ اس کو ایک دم ڈسکارڈ کریں آپ کا زاہد محمود ہے زاہد نے کتنی وکٹیں نہیں ہے ڈومیسٹک ریم میں ویر اسی آپ جب تک کانفرنس بلٹ اپ نہیں کرتے لیکسپینر کے اوپر لیکسپینر پانچ میچ کھلاتا ہے جب ملتان سلطان کی ٹیم کی باری آتی ہماری ڈسکشن ہوتی تھی عالمگیتر سے آپ کو بہت اچھے انسان تھے ویسے ایسا 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 میں ان کو تین لیکسپینر کہتا تھا وہ مجھ سے پوچھتے تھے وی انڈی بھی پوچھتا وی میں نے کہا بکوز دے کین گیٹ چو وکٹس ایک ٹائم کے اوپر شاہد افریدی امران تاہر اور ہمارا عثمان قادر ایک ٹیم میں تین لیکسپینر ملتان سلطان نے رکھے میں نے ٹی ٹین میں میں ہیڈ کوچ تین لیکسپینروں سے ٹرنمنٹ جیت گیا اور ٹی ٹین میں دو چھکے پڑتے ہیں دو وکٹیں گر جاتی اب بارہ رنز دے کے آپ کے دو وکٹیں گر گئیں تو اگلے سات آور مین بیٹسمنٹ نہیں کھیل لیں گے تو جیتنا تو میں نہیں ہے ایسا ہی ہے بہتکل ایسی تو آپ ماتھمیٹکلی اگر آپ دیکھا جائے تو آپ کو لیکسپینر میز زیادہ جتاتے ہیں تو عرفان ایسی یہ پولیسی لیکسپینر پہ فوکس کرنا چاہیے یہ گیم ہی لیکسپینر لیکسپینر کی ہے مجھ تاکہ پہ لاسٹ کسٹن بڑا ایمپورٹر پورا پاکستان اس کا انصر جانا چاہتا ہے پلیٹیکل تو سیچویشن ہے ہی ہے کہ پاکستان جائے گا نہیں جائے گا بہت ہم کرکٹر فین کرکٹر لور اور میرا خیال ہے جانا بھی چاہیے اشک آپ آرہا ورلڈ کپ آرہا ہے ہماری ایک تو ٹیم کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں ہمارے چانسز کے ہیں ورلڈ کپ اللہ کا شکر ہے پاکستان کے پورے چانسز میں ورلڈ کپ جیتنے کے اللہ کی میربانی سے اس لیے نہیں کہہ رہا کہ بیگم ویری اپٹومیسٹک پاکستانی ہونے کے ناتے میں بات کر رہا ہوں نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے پاکستان کے پاس سارے انگریڈنس ہیں بولنگ فاس بولنگ بھی ہے ریورس کرنے والے بھی ہیں سپنر بھی ہیں بیٹسمن بھی ہیں they cover all the angles so پاکستان have the chance to win the ورلڈ کپ جانا نہ جانا یہ گورنمنٹوں کے کام ہے سیاست کو اللہ کے واسطے دور رکھنا چاہیے کرکٹ سپورٹس انڈیا کے لوگ بھی چاہتے ہیں پاکستان کی ٹیم آئے وہاں پہ پاکستانی لوگ بھی چاہتے ہیں انڈیا کی ٹیم یہاں پہ آئے یہ پولیٹیشنز کی گیم ہے I don't know what is going on ہمیں as a sportsman اپنا رول ادا کرنا ہے پاکستان اپنا رواہ داری دکھاتا ہے ہمیشہ دکھاتا ہے ملکل ہے صحیح we are a good neighbor اور neighbor کا اچھا مطلب یہ نہیں کہ dignity ہم lose کرتے ہیں dignity lose کیے بغیر یہ تو ICC کو دیکھنا چاہیے کہ ہم پاکستان ہمیشہ compromise کرنے کے لیے تیار ہیں تو انڈیا کو بھی کئی نہ کئی compromise کرنا چاہیے کہ تو کہتے ہیں oh the end of the day story بڑی صدی جی ہے you cannot collab with one hand مجھے ہستالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی دونوں ہاتھوں سے بجانی پڑتی ہے ہم کتنی دیر تک ایک ہاتھ کھڑے رکھیں گے اپنا پھر بھی رکھیں گے انشاءاللہ کیونکہ یہ sports جو سکھاتی ہے یہ محبتوں کا پرنام سکھاتی ہے اس کی boundaries کوئی نہیں ہے آپ کا بہت شکریہ بڑا مزہ آیا ٹائم کا تو پتہ نہیں چھلا last note پہ کوئی message دینا چاہے جنگسٹر کو تو please ہمارے platform سے دیجئے جتنی بھی بڑا اچھا کیا آپ نے میں سب سے request یہ کرنا چاہتا ہوں پاکستان ایک ہمارا بڑا بڑا ازاد ملک اللہ نے ہمیں دیا لا الہ الا اللہ کے اوپر ملے آپ لوگوں سے سب سے request ہے judgmental نہ بنیں لوگوں کے please respect people's opinion لوگوں کی opinion کی میوسی کی باتیں نہ کریں اللہ کی قسم اس ملک میں خیر کے لوگ زیادہ ہیں بہت زیادہ خیر کی چیزیں اللہ کرتے ہیں صرف اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو میوسی کی باتیں کرتے ہیں تو میرا پیغام سب سے یہ ہے کہ آؤ مل کے ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھتے ہیں خامیاں نہ دیکھیں وہ مالک اپنے بندوں کے عیبوں کے اوپر پردے ڈالتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کے پردوں کے اوپر اپنے کے پردے اچھالنے کے لیے سو یہ معاشرے میں یہ ختم کرنی چاہیے خدا کا واسطہ میں یہ بار بار یہ بات میں ہر جگہ یونیورسٹیز میں بھی جا کہہ رہا ہوں اور یہ جتنے بھی ویورٹ سن رہے ہیں پاکستان کو آن کریں اس کی ہر چیز کو آن کریں اس کی اچھی چیزیں بتائیں نیگٹیو ویٹوں کو ختم کر دیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا کال ہے جس چیز کو معاشرے میں زندہ کرنا چاہتے اس کے تذکرے شروع کر دو اس کے تذکرے کیا ہے یہ آزاد ملک ہے لا الہ الا اللہ کے اوپر ملا ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کچھ نہیں ہو سکتا اس کے تذکرے کر دو اور کیا یہاں پہ برا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا اس کو تذکرے بند کر دو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پھول نظر آئیں گے کانٹے نظر نہیں آئیں گے ماما آپ کا خیار رکھیں نماز پڑھیں جزاک اللہ جزاک اللہ بہت خوبصورت میسیج آپ کا بہت شکریہ اور میرا خیال ہے یہ ہمارا پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے اور ایک اور جیسے آپ جیسے لوگ منٹور ہمارے ساتھ تھا تو میرا خیال ہے ہماری اصلاح بھی ہوتی رہے گی اگین آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ بہت مزہ آیا ہمیشہ کی طرح آپ سے ملاقات کر کے ناظرین آپ نے بھی بڑی خوبصورت گفتگو بڑی فروٹفل گفتگو سنی مشتاک احمد صاحب کی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس شو میں اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات